ایہا کا نعمد و ایہا کا نستعین ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور ہم صرف تجھ ہی سے مجد مانگتے ہیں اور مانگیں گے یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کہ یہ فعل مزارے ہیں عربی زمان میں فعل مزارے حال اور مستقبل دونوں کو کبر کرتا ہے ایہا کا جو ہے مفہول فائلی جو ہے مفہول جو ہے اس میں ضمیر مفہولی اسے پہلے لاکر حشر کا مضمون پیدا ہو گیا ہم تیری بندگی کرتے ہیں نہیں ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے حال میں ترجمہ کیجئے تو یہ اظہار حال ہے اور مستقبل میں ترجمہ کیجئے تو یہ ایک عہد ہے قول و قرار ہے بہت بڑا معاہدہ ہے وَإِيَّا كَنَسْتَعِينَ اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے اس میں بھی حال کا ترجمہ اظہار حال اللہ کرے کہ واقعی ہمارا حال وہی ہو جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو واقعی تن ہم اس پر پورے اتر رہے ہوں کہ اسی کی بندگی کر رہے ہوں اور اسی سے ساری استعالت مستمداد کر رہے جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے وہ پھر ایک عہد ہے اہدِ نصرات المستقبل یہ مقام وہ آ گیا کہ یہاں تک تو اے پروردگار ہم پہنچ گئے تیرے فضل سے تیرے کرم سے فتمتِ سلیمہ بھی تیری عطا کر دا تھی عقلِ سلیم بھی تیری ودیت کر دا تھی ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے اب ہماری جو ضرورت ہے احتیاج ہے وہ کیا ہے اہدِ نصرات المستقبل ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے انفرادی سطح پر انسان کے لیے نہ معلوم کتنے مرحلے آتے ہیں ہر روز کہ جس میں وہ ایک ٹھے تک کھڑا ہو جاتا ہے یہ کروں یا یہ کروں دو آلٹرنیٹیوز سامنے آرہے ہیں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے قدم قلب پر ہدایت کی ضرورت ہے اور اجتماعی طور پر نوع انسانی تین بڑے بڑے تمدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ عقلِ انسانی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتی عام معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا توازم ہو ناممکن ہے انسان تین نہیں کر سکتا انسان یا مرد ہے یا عورت ہے عورت سوچے گی اپنے لحاؤں اپنے جذبات کا اپنے خیالات کا لحاظ رکھے گی مرد کے جذبات تو اس کا کوئی تصوری ممکن نہیں مند سوچے گا اسے اپنے احساسات معلوم ہیں لیکن یہ کہ عورت کے احساسات سے وہ نابلت ہے ان کو محسوس کر ہی نہیں سکتا لا محالہ وہ اپنے بارے میں وہ جو بھی تضاب بنائے گا اس میں وہ اپنی بالا دستی رکھے لیں وہ تو ایک ہی حسنی ہو سکتی ہے جو دونوں کی خالق ہے مرد کی بھی اور عورت کی بھی اور اس کو دونوں سے محبت ہے دونوں کا خیرخواہ ہے دونوں کا رب ہے دونوں کو پنوان چڑھانا چاہتا ہے اسی طرح فن اور معاشرہ یا ریاست حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں توٹلیٹرین سوسائٹی ہو بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں افراد یہ چاہتے نہیں ہمیں آزادی ہونی چاہیے اب آپ دیکھئے کہ دنیا میں کتنے جھگڑے چلتے ہیں اسی پر فریڈم 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 وہ فریڈم واقیتاً اپنی دگا پر ایک شئے ہے افراد کی آزادی ہونی چاہیے لیکن افراد کی آزادی اتنی نہ ہو جائے کہ وہ بادر پدر آزاد ہو جائے کوئی قانون کوئی قائدہ کوئی اخلاقی کوئی حدود اور قیود جو ہے ان کا پابندہ رہے تو اب کہاں ہے وہ نقطہ اعتدال کہ جس میں انسان کے انفرادی آزادی انفرادی اختیار اور ادھر اجتماعی مسئلہ کے جو ہے ان کو بیلنس کیا جا سکے انسان تیہ نہیں کر سکتا صرف اللہ ہی اس کے لئے نظام دے سکتا ہے تیسرا مسئلہ ہے سرماعے اور محنت اس میں کیا توازن ہو سرماعے اور محنت دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں اس پروڈیوس کر رہے ہیں اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرماعے کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنا ہونا چاہیے کون تیگر سکتا اس کے لئے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ سرماعے داری جو ہے آقاس بیل بن کر پورے معاشرے پر چھا جائے اور غریب بیچارہ مزدور بیچارہ کاسٹکار بیچارہ وہ گویا کہ چکی کے دو پاتوں میں پس کر رہے جائے اس کی کوئی حیثیت نہ رہے جائے لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو سرماعہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا شائی ہو جائے گا وہ پھر میدان میں نہیں آئے گا کیا کیا جائے کون سا رکت ہے عدل و اعتدال ہے یہ تین مسائل ایسے ہیں اہدن السراب